ارستو کے کسی شاگرد نے اس سے کہا استاد محترم میں نے چوک میں ایک موتور آدمی کو آپ کے بارے میں غلط باتیں کرتے سنا ارستو نے کہہ کہا لگا کر جواب دیا تو مجھے پہلے یہ بتو غیبت کرنے والا شخص موتور کیسے ہو سکتا ہے شاگرد نے شرمندگی سے سر جکا دیا یہ ساڑھے تئیس سو سال پرانی مثال ہے آج زمانہ تبدیل ہو چکا ہے آج سوشل میڈیا چوک اور موتور آدمی بن چکا ہے لغازہ لوگ سمارٹ فون کھولتے ہیں وائرل میٹیریل دیکھتے ہیں اور اس میٹیریل کو دلیل اور ثبوت بنا کر باقی زندگی گزار دیتے ہیں آج ڈس انفارمیشن کو انفارمیشن میں تبدیل کرنا انتخائی آسان ہے آپ فوٹو شاپ پر دو تین تصویریں ملا کر نئی تصویر بنائیں اس پر دو لائنے لکھیں یہ تصویر سوشل میڈیا کے دریا میں ڈال دیں اور اس کے بعد کمال دیکھیں آپ کو پانچ وقت کے نمازی پروفیسر بھی اس کا خوالہ دیتے ملیں گے آپ اس کے بعد خواست سر پیٹ لیں آپ کتابوں اور حقائق کے امبار لگا دیں لیکن وہ نہیں مانیں گے وہ اپنے سمارٹ فون کو ان تمام خوالوں پر موتور قرار دیں گے لوگ نہ صرف ان معلومات پر یقین کرتے ہیں بلکہ اسے مذہبی فریضے کی درہ آگے بھی پھیلاتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر جالی مذہبی واقعات بین الاقوامی اداروں کے لوگوں کے ساتھ جالی معلومات اور تاریخ کے غلط واقعات کی برمار ہیں آپ لاکھ سمجھائیں لیکن لوگ سوشل میڈیا کو آپ سے بڑی گواہی سمجھتے ہیں میں جان گیا ہوں کہ میں نے اگر اس ملک میں رہنا اور طبعی زندگی گزارنی ہے تو پھر مجھے اس صورتحال سے سمجھوتا کرنا ہوگا مجھے چاند عادتیں ڈالنی ہوں گے اور میں یہ عادتیں ڈال چکا ہوں ان عادتوں میں سوشل میڈیا کی عدالت، سوشل میڈیا کے فتوے اور سوشل میڈیا کی ریاست بھی شامل ہے سوشل میڈیا آپ کو کسی بھی وقت بے ایمان گرددار گستاف کافر اور مجرم ڈیکلیئر کر سکتا ہے اور آپ اگر سمجھدار شخص ہیں تو پھر آپ کو ہر وقت اس کے لیے تیار رکھنا چاہتے ہیں میں نے کچھ اور نئی عادتیں بھی اپنی زندگی میں شامل کر لی ہیں مثلا میں یہ جان گیا ہوں کہ اگر آپ عام شہری ہیں یا آپ عام شہری کی طرح زندگی گزار رہے ہیں تو پھر آپ کو پولیس کے ناکوں پر رکنا بھی پڑے گا اپنی اور گاڑی کی تلاشی بھی دینا ہوگی پولیس کی بدتمیزی بھی برداشت کرنا پڑے گی آپ بھی یہ عادت ڈال لیں آپ بھی سکھی رہیں گے آپ میری طرح پولیس کی مدد کے بغیر زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سیکھ لیں آپ چھوٹے بڑے نقصان پر پولیس سے رابطہ نہ کریں چھوٹ چھوٹ نقصان پرداشت کر لیا کریں آپ اپنے تنازے بھی تھانے سے باہر سیٹل کرنے کی عادت ڈال لیں آپ سے زیادتی ہوئی تو ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیں کسی نے زیادتی کر دی تو سر جھکا کر گھر واپس چلے جائیں زندگی اچھی گزرے گی اگر آپ اس کے باراکس تھانے جانے یا ایف آئی آر درش کرانے کی غلطی کر بیٹھے تو آپ کی خواری کا نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور آپ اگر اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ گندہ دودھ جالی ادویات، ملاوٹ زدہ خوراک، سیبرج کے پانی، لوڈ شیڈنگ، مہنگی تعلیم، پرائیویٹ علاج سڑکوں اور مخلوم کچھرے اور جالی جمہوریت کی بھی عادت ڈال لیں آپ ان کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ تسلیم کر لیں آپ کی زندگی اچھی گزرے گی اور آخری مشورہ آپ کوشش کریں آپ کسی کے ساتھ بیس نہ کریں لوگ جو فرما رکھے ہیں آپ چھپ چاب سننے آپ کو یہ اتراز نہ کریں آپ کی جان، مال اور عزت تینوں میں خوز رکھیں گی ورنہ دوسری صورت میں آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو اس وقت سلیم صافی اور روف کلاسرا کے ساتھ ہو رہا ہے یہ لوگ سچ بولنے اور اچھی عادتیں نہ ڈالنے کی سزا بگت رکھیں ہیں یہ تحریر جعوید چودری کے کالم زیرو پوائنٹ سے لی گئی ہے جس کا عنوان ہے عادت ڈالنے اگر ویڈیو اچھی لگی تو اپنے تمام دوستوں میں شیئر بھی کریں شکریہ